اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ناظرین کافی ٹائم بعد قارنٹین میں تقریباً تین چار ماہ رہنے کے بعد آج میں اپنے ایک سپانش دوست کے ساتھ نکلا ہوں بائر ماؤنٹینز پر نکلا ہوں تقریباً چھے کلومیٹر کا رستہ میں کور کر چکا ہوں بہت زیادہ ڈیفیگرڈ لگ رہا ہے آپ میرے پیچھے ماؤنٹینز دیکھ سکتے ہیں کتنی لش گرین انوارمنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفیگرڈ بھی لگ رہا ہے کیونکہ روٹین بہت زیادہ ڈیسٹرپ تھی سارا دن گھر پہ رہنا اور رمضان کریم بھی تھا روزیے گارہ رکھنے انرجی بہت زیادہ لیکن آج سرگل کی ہے صبح اٹھا ہوں آرموسٹ آٹھ سکس اوکلاک تو سوچا کہ چلا جائے تھوڑی واک کے لیے اور جب پہنچا ہوں اپنے پوائنٹ پہ چھے کلومیٹر اوپر چڑھنے کے بعد سوچا آپ لوگوں کو اسے تھوڑی بادشاہت کی جائے تھوڑی بتایا جائے how was it how was my experience after three months تو actually بہت زیادہ tired ہوں بہت زیادہ تھکا ہوں بہت زیادہ difficulty phase کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ schedule بہت زیادہ different ہو گیا تھا اور میں آپ سب لوگوں سے ہی کہنا چاہوں گا please آپ بھی کرنٹین کے بعد اپنے آپ کو سوچت نہ کریں کوشش کریں وارک کے لیے نکلیں اپنے آپ کو تھکائیں اپنا جسم تھکائیں اپنے پھیپڑے کو تھکائیں پھینٹی لگائیں اپنے پھیپڑے کی کیونکہ جب آپ exercise کریں گے اپنی باڈی کو tired کریں گے تھکائیں گے اپنی باڈی کو تو آپ fresh رہیں گے آپ young رہیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ ضروری ہے یہ انسان کے لیے تو میں خود ابھی job بھی start کرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی یہ routine جو ہے دوبارہ سے بال رکھوں exercise بارہ کرنی چاہیے تاکہ آپ fresh رہیں young رہیں ابھی میں آکے پہنچا ہوں ادھر تو سوچا پہلے سے پہلے کہ کچھ کھاؤں پی ہوں تھوڑا کیونکہ یہ انرجی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے یہ پیشے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دوست یہ بیٹھ ہے اس سے بھی میں آپ لوگوں کو introduce کروا ہوں گا تو ابھی جاؤں گا تھوڑا پانی میرا پی ہوں گا ایک بگٹ لی ہے سینڈیوشورہ بنائے ہوئے تو وہ بھی کھانا ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ fresh environment بہت زیادہ fresh feel کر رہا ہوں سانس بھی میری بہت زیادہ پھولی ہوئی ہے کیونکہ تین منت تین چار منت کا ایک gap پیچھ میں آ گیا تھا تو بس ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا آپ پہ kindly آئیں اپنے آپ کو تھکائیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تاکہ اگر ہم فٹ ہوں گے ہمارا environment obviously ہمیں دیکھ کے کچھ سبق سیکھے گا وہ بھی fresh رہے گا تو اس طرح سے ایک اچھا معاشرہ ایک healthy society پیدا ہوگی ایک اچھا environment معاشرے سے بڑھائی جائے گی کیونکہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جس country میں جس جگہ ground کھیل کے میدان عباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال میں اچھا ویران ہوتے ہیں تو ہم نے اسی طرح انشاءاللہ کرنا ہے اپنے آپ کو فیٹ رکھنا ہے فیزیکلی فیٹ رکھنا ہے اور جو کرونا وائرس کی ایس او پیز گورنمنٹس کی جو precautions ہیں world death organization کی جو precautions ہیں ان پر حمل کرنا ہے اور انشاءاللہ collectively ہم نے اس وائرس کو بیٹ کرنا ہے اور clearly جو ہے ہم نے ایک نیگ لائف کا آغاز کرنا ہے کیونکہ 2020 already بہت زیادہ ایک خطرناک تھا ایک بہت زیادہ ساری سنسٹری میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ world پہ بہت بڑا ایک پینڈیمک گزرائے اور سعادی سعاد پاکستان میں جو plane crash ہوا ہے بہت زیادہ دلخفہ ہے میری دعائے تمام تار condolences جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو وفات پا چکی ہیں اللہ پاکو نے جنرد الفردوس میں اللہ مکام اتا کرے ان کی فیملی کو سبر دے چلے یہی میں اپنے دوست سے آپ کو ملا رہachen جو یہ صرف سبانیش بولتا ہے تو سبانیش میں ہی ہے سبانیش ہمزم یہ اسپین میک چیز سبانیش ہم نہیں یہ کہ... بہت شکریہ اچھا تھوڑی بہت میں سپینش بول لیتا ہوں اس نے یہ کہا کہ میں ہر روز تین چار گھنٹے کے لیے آتا ہوں مانی وک کے لیے آتا ہوں یہ بہت فیزیکلی بہت زیادہ فٹ ماند ہے ہی سکسٹی نائن اور ابھی تک جو ہے یہ بہت زیادہ فٹ ہے اپنی بہت زیادہ لوگ آفٹر کرتا ہے یہ تو اس نے یہ کہا ہے آپ کو آپ لوگ بھی آئیں اپنے آپ کو فٹ رکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ ضروری یہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں تو میں بھی ابھی بس ویڈیو کلوز کرنے لگا ہوں نیکس ایک ویڈیو بناؤں گا ٹھیک ہے تھوڑی کوریش کروں گا اس گرنری کی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو لاس بٹنا لیسٹ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اچھی خوراک کھائیں زیادہ کولیسٹرول آئیلی چیزیں نہ کھائیں ٹھیک ہے جتنا ہو سکے آپ ان چیزوں کے بچیں جنگ فوڈ فاسٹ فوڈ ان تمام چیزوں سے بچیں اپنے آپ کو اور اچھی زندگی گزاریں اچھا ایک معاشرہ پیدا کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ یہ کریں کہ آپ واک میں نکلیں ابھی میں اپنے اظہارات کا اتنا زیادہ خیال آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا لیکن اتنا کہوں گا آپ لوگ آئیں گھروں سے باہر نکلیں اپنے بستر سے باہر نکلیں اچھی ایک ہیلتی زندگی گزاریں بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی